اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں سب لوگ ٹھیک تھا ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں کہ میں ہندہرے میں کیوں بیٹھی ہوئی ہوں تو اسی لیے بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ باہر ہو رہی ہے بارش اور موسم جو ہے وہ بڑا ہی کچھ تھنڈا ہوا ہے تو میں بھی کمرے میں آئی ہوں ہیٹر روائر آن کیا ہے تو میں نے سوچا چلے اپنا بلوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ٹائم میں دیکھ لوں کیا ہوا ہے جی تو ٹائم یہ ہو چکے ہیں جی تین دس تو ابھی ہم لوگ اپنا بلوگ سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ بارش میں ہم کیا کرتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے ہم زیادہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو انشاءاللہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو پر آپ نے زیادہ سے زیادہ میری کومنٹس کرنا ہے لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تو چلیں جی اپنا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے تقریباً ایک منت ہو گیا میں نے یہ فانڈیشن آرڈر کی ہوئی تھی پمپ اٹ اپ جو آج مجھے ریسی ہوئی ہے اور یہ میں نے پہلے ایک اپنے لئے آرڈر کی تھی مانگوائی تھی تو اب مجھے کزن کے لئے چاہیے تھی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اس طرح کی فانڈیشن چاہیے مانگوائی تو اس کا ریزلٹ کافی اچھا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ والی آرڈر کیا تو اس کو میں کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ کھل نیری مجھ سے دھوئی ہے پھٹ جائے گا اس بہتر میں رکھ کے ہی کھول لوں تو یہاں پہ میں نے کھول لیے اور اس کی پیکیجنگ کچھ اس طرح سے ہے گلاس بوٹل میں ہے یہ گرے گی تو ٹوٹ جائے گی جی ہاں تو یہ فانڈیشن بہت اچھی ہے لیکن اس کا ایک ہے کہ یہ تھوڑی سی اکسیڈائز ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی لیں اپنے شیڈ سے ایک ٹون لائٹ لیجئے گا تاکہ یہ اگر اکسیڈائز ہو تو اکسیڈائز ہو گئے آپ کی سکن کے ساتھ میچ کر جائے تو یہ اس کا شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کافی فیر ہے کیونکہ اس کے وہ بھی اس کا کلر بھی کافی فیر ہے اس وجہ سے میں نے اس کے لئے یہ شیڈ مانگویا ہے اور یہ میں اپنی کزن کے ہاتھ پہ لگا کے آپ کو دکھا رہی تھی تھوڑی سی میں نے لیا وہ ولوگ بھی دے رہی ہوگی تو سوری جی میں نے آپ کی فانڈیشن تھوڑی سی اپلائی کی ہے صرف چیک کرنے کے لئے دکھا رہا تھا میں نے سب کو اس کی کوریج بہت زیادہ اچھی ہے فل کوریج دیتی ہے لائٹ اگر آپ ہلکی سی لیں گے نا لائٹ سی لیں تو آپ کے پورے فیس پہ یہ ناف ہوگی آپ کی گردن بھی ساتھ میں کور کر دے گی تو بہت اچھی ہے اور یہ دیکھیں کوئی مسجرائزر کچھ بھی میں نے اپلائی نہیں کیا پھر بھی یہ بہت ہی سمودھ سی اپلائی ہوگی ہے اور اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو میری طرف سے تو ریکمینڈڈ ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ یوز کی ہوئی ہے میں اپنے سلون میں بھی کافی اس کو یوز کرتی تھی اور اب بھی انشاءاللہ میں جب کام سٹارٹ کروں گی پروپر تو جو بھی چیزیں میں بائی کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ کافی اچھی فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم پیک کرتے ہیں اور اس کو واپس بھی جھواتے ہیں جس کے لئے میں نے منگوائی ہے کیونکہ کافی دفعہ وہ مجھ سے پوچھ چکی تھی تو بائیر بارش ہو رہی ہے تو میں نے سوچا چلیں بائیر تو میں کچھ کام کر نہیں سکتی اپنی جیلری کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جو میں نے شادی میں اپنی جیلری بہرہ لی تھی کیونکہ مجھے کافی زیادہ آپ لوگوں کی فہرمائش آ رہی تھی کافی زیادہ کامنٹس آ رہے تھے کہ اپنی جیلری کلیکشن ہم ہر ساتھ شیئر کریں اپنی شوز کلیکشن بیک کلیکشن اپنی ویڈنگ ڈریسز شیئر کریں انشاءاللہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج اپنی جیلری کلیکشن شیئر کر لیتے ہیں یہ دو باغس ہیں میرے پاس جو کہ مجھے گفٹ میں ملے تھے تو ان میں ہی میں نے اپنی جیلری رکھی ہوئی اور کس طرح سے رکھی ہوئی یہ آپ لوگ بھی دن دازل اگار سکتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی میرا کیونی پھینکی ہوئی ہے تو اس کو میں سیٹ کروں گی ابھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ساتھ ساتھ میں اپنی جیلری بھی سیٹ کر کے رکھ لوں گی جو چیز جیسے ہوتی میں ویسی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے جی ساری کچھ صحیح کر کے سیٹ کرو اس کے بعد آپ کو دکھاؤ کہ میں تو ایسے رکھتی میں جیسی چیز رکھتی ہوں میں ویسی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ ٹاپس ہیں میرے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں میں نے ابھی تک نہیں پہنے آپ کی یہ کہ شادی اور اینت اتنی کوئی زیادہ جیلری لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تھوڑی بہت جیلری لیں کیونکہ پہلے شوق سب کو دیں مجھے بھی شوق تھا لیکن پہنی نہیں جاتی اتنی زیادہ کوئی بھی جب کوئی ویڈنگ ہوئی رہا ہو فنکشن آئے تو آپ تب لے لئے اگر ہیں شادی کے بعد یہ بات مجھے اب سمجھ آئیے پہلے محتمال میں یہ بات کیوں نہیں آئی نا میں نے سب کچھ پہلے ہی لے لیا ہے اور یہ والے جو دو کنگن ہیں کڑے بولتے ہیں کنگن بولتے ہیں یہ میں نے اپنی برات کے لئے لئے تھے اور یہ ساتھ میں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ جو آپ کو ریڈ اور وائٹ کلر کی ان کو کیا کہتے ہیں نام ہی بھول گیا یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ میں نے لی تھی گھاڑی سے سیل میں لی تھی میں نے اس کے ساتھ میرا ایک ڈریس ہے جو کہ میری کزن نے سلائی کرنا ہے میرا گرم سوٹھے وہ اور میں نے شادی سے پہلے دیا تھا جو کہ اس نے ابھی تک منچ سلائی کارکہ نہیں دیا دیکھ لیں اور سر گزر رہی ہیں ہتم ہنے کوئیں اب تو اور اس کے ساتھ جی یہ میرا ایک ہیٹی کا اس کے ساتھ یہ دو جھمکی ہے جو کہ میں نے شادی کے بعد لیے ہیں میری کزن کی شادی تھی دو اس پہ میں لیے تھے یہ اور اس کے علاوہ یہ والے ایرنگز ہیں یہ بھی میں نے اپنے ایک ڈریس کے ساتھ لیا تھے یہ بہت ہی خوبصورت ہیں سب سے زیادہ مجھے یہ اچھے لگتے ہیں ہم نے جولری میں اس کے ساتھ میں نے چوکر نہیں لیا تھا تو وہ جو میرا ڈریس ہے اس کے ساتھ چوکر بڑا اچھا لگنا تھا اگر میں لے لیتی تھی کیونکہ اس کا گلہ بلکل پلین ہے اور اس کے نیچے دامن پر کام ہوا ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بازو پہ ہوا ہے اس طرح کا یلو کلر میں اور گلے میں اگر چوکر ہوتا ہے تو کیا ہی بات تھی لیکن اس ٹائم ذہن میں بات ہی نہیں آئی اور یہ والے میں نے آپ کو اپنی شادی سے پہلے بھی دکھائے تھے یہ بھی میں نے ابھی تک نہیں پہنے اس میں ایک یلو والے اور ایک جس کے ساتھ ٹیک ہے یہ والے میں نے گولڈن کلر میں یہ صرف دو میں نے پہنے باقی جولری میں نے اس میں یوز ہی نہیں کی ابھی تک اور اگر کوئی شادی ہوئے رہتی ہے تو پہنے لیں گے اور یہ والے جو ہیں جی میں نے اپنی شادی کے لیے لیے تھے تو یہ میں نے اپنی شادی سے پہلے بھی پہنے وہ شادی کے بعد بھی ہلکے پھلکے سے ہیں نا تو اس کو آپ آرام سے ویر کر سکتے ہیں اور یہ مجھے جھمکیاں سی ہیں تو یہ مجھے اچھی بھی بہت لگی تھی اچھا یہ میرا جو بلیک کلر کا ہے نا فوق یہ اس کے ساتھ ہیں یہ میں نے اس کے ساتھ پہنے تھے اپنے امی کے گھر جب میں واپس آ رہی تھی اور یہ جو بالیاں ہیں ہم ان کو بالیاں کہتے ہیں اچھا یہ بھی میں نے ایک دفعہ پہنی ہے یا نہیں پہنی ہے مجھے یاد نہیں ہے اور یہ کنگن ہے جو کہ پہنے تو نیچے گر جاتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو یہ میں نے لیا تھا لیکن ابھی ایک دو دفعہ پہنے ہے لیکن گر جاتا ہے نیچے صحیح ٹائٹ بن نہیں ہوتا یہ میں نے آن لائن نہیں لیا تھا میں نے لوگر مارکیٹ سے لیا تھا لیکن کوئی اتنا چھاس نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ پھر میں نے پہنے ہی نہیں ہے اچھا جی ایک ایک جیس مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ سارا کچھ ایسے ہی میں نے رکھا ہے تو اس وجہ سے سیٹ کر کے نہیں رکھا ہوا اس وجہ سے یہ ایسے ہے اور ابھی میں اس کو سارا کچھ سیٹ کر دوں گی یہ والا چوکر جو ہے یہ شادی سے پہلے کہے میرا یہ میں نے شادی سے بہت پہلے لیا تھا یہ میں نے اپنی لاسٹ جب اپنی جو ریکلیکشن شیئر کی تھی اس میں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اچھا یہ جوکر میں نے پہلے بھی بہت یوز کیا ہے اور شادی کے بعد بھی بڑے میرے یوز میں آیا ہے یہ میرا ریڈ سوٹ میں جب بھی پہنتیوں میں سا یہ والا پہن لیتیوں مجھے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ جوکر سیٹ ہو گیا جی اور اس کے بعد آپ کو میں اور بھی دکھاتی ہوں لیکن اس طرح اگر ایک ایک کر کے میں نے آپ کو چیزیں دکھائی نہ چھوٹے سے سٹڈ ہیں جو کہ میں نے اپنے نکاہ پہ لیا تھے تو میں پہلے ساری چیزیں سیٹ کر لوں یہاں پہ میں نے سب کچھ نکال لیا ہے اس باکس میں جو تھا تو وہ ایسے رینڈم سی جو جیولری ہوتی ہے یہ دکھانے کے قابل نہیں کچھ کیچر کوئی ایک پڑا ویتا دوسرا نہیں ہے اس طرح کے ہیں اچھا یہ والے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ میں نے شادی سے پہلے لیا تھے ان کا کلر پکچر میں کچھ اور تھا اور جب مجھے ریسی ہوئے تو بہت عجیب سا کلر تھا جو کہ میرے کسی سوٹ کے ساتھ جاتا ہی نہیں ہے تو یہ ویسے کہ ویسے ہی پڑے میں ہیں میرے پاس اور باقی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تھوڑی بہت جیولری ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ یہ اس باکس میں ہے تو میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں یہ جی میرے ہسمنڈ نے مجھے دیئے تھے شادی سے پہلے جمکیوں نے بڑے پسند ہیں میں ابھی تک نہیں پہنے اور ان میں سے یہ جو سلفر کلر میں ہے یہ بھی نہیں بہنے میں نے اور یہ پینے نہیں ہو نیچے سے یہ دیکھیں اس طرح سے بلیک ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ ایسے لوکل سی مارگیٹ سے لیا تھے اس وجہ سے یہ شاید ایسے ہیں لیکن باقی بھی تو میں نے ہیر کوئی برینڈڈ جیولری نہیں لیتی یہ جیولیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں انہیں ساری لوکل لیتی لیکن ان کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوئے ہیں تو بس یہ میری جلری ہے تھوڑی بہت اور یہ تین رنگز ہیں باقی کی جو رنگیں وہ دوسری جگہ پڑی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی یہ تین ادھری پڑی ہوئی تھی اور یہ جو ہے کچھ بھرات کی کچھ نکاہ کی کچھ ولی میں کی کچھ میندی کی ساری ادھری پڑی ہوئی ہیں یہ اتنی بڑی بڑی سی ہیں اور یہ کوئی فنکشن ہوتا بھی پہنی جاتی ہیں ویسے تو پہن نہیں سکتے اور مجھے ویسے بھی اتنی الجر ہوتی رہتی جب میں کچھ پہنے لوں نہ ہاتھوں میں تو بس یہ تھی میری جلری کولیکشن اور اس کے پاس یہ ہے میرا سیٹ برات کا اس کا جو بوکسہ وہ گم ہو گئے مجھ سے ٹوٹ گیا تھا تو پھر میں ایسے پھینگ دیا تھا تو یہ والا گفٹ بوکس تھا اس میں میں نے یہ ساری اپنی جلری رکھ لی تھی یہ مجھے بہت 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 زیادہ اچھی لگتی ہے مجھے سب سے زیادہ اگر پوچھے تو مجھے اپنی یہ والی جلری اچھی لگی ہے اور اپنی میندی کی جلری بہت زیادہ مجھے پسند ہے میندی اور ولیمے کی وہ میں بھی آپ کو نہیں دکھا سکتی وہ انشاءاللہ ایک سو لوگ میں اگر آپ لوگوں نے بولا تو دکھا دوں گی باقی اس کے ساتھ یہ اس کے جھمکے ہیں یہ میں نے اپنے پاس میں نے کہا میں ہمیشہ یہ اپنے پاس ہی رکھوں گی کیونکہ یہ مجھے ایک تو اچھی بھی بہت لگتی ہے اور اس کے ساتھ یہ والا ہے جھومر جھومر بھی اس کا کافی اچھا ہے اور جہاں سے میں ریڈی ہوئی تھی وہ سیلون والی جو تھی وہ بھی کہہ رہی تھی آپ کی جلری بہت اچھی ہے یہ والا اس کے ساتھ اس کا ٹیکہ ہے اور اس کی جو نت ہے نا اس نے میرا بڑائی کچھ کام حراب کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ نت ہے اس کی اور جب میرا ناک میں درد سٹارٹ ہو گیا تھا میرے ہیسے تھوڑی سی سویلنگ بھی ہوگی تھی یہ فلاور جو برہات پر میرے ہیر سٹائل بنایا تھا اس میں انہوں نے لگایا تھے سیلون والوں نے میں ادھر ہی رکھ لیا ہے میں نے کہا یہ بھی اپنے پاس رکھوں گی اور جب میں نے نت ہتاری تھی تو اس کو میں نے کارٹ کے ہتارا تھا کیونکہ وہ اتھر ہی نہیں رہی تھی اتنا سخت درد ہو رہا تھا تو بس یہ میری جیوری کلیکشن امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ڈیلی کے ولوگز اپلوڈ کر سکوں تو ملیں گے جن ایکس ولوگ میں جب تک کے لیے آپ اپنا دھیر سر آہا رکھے گا اور انسٹا کا نام میں نے منشن کیا ہے تو وہاں پہ آپ مجھے فالو کر لیجئے گا اور جی اپنا دھیر سر آہا رکھے گا ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں مونگ پھلیاں کھا رہے ہیں میں ہوں اور میری ساتھ میری کزن ہے قیاد میں گپ شپ رگا رہے ہیں تو جی تب تک کے لیے جی اللہ حافظ